موسیقی موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں موجود ہوں شارہ نور جہاں پر جہاں میں نے پرانی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روڈ بنانے کا کام شروع کارپیٹنگ کا کام کیا جا رہا تھا کیونکہ روڈ پر کھڑے بڑے بڑے تھے جس کی وجہ سے جب ٹریفک چلتی تھی تو لوگ ان کھڑوں میں جا کر حادثہ بھی ہو رہا تھا دوسرا یہ کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ایک طرف آپ کا روڈ سیدھا فاس تھے دوسری طرف بڑے بڑے آپ کی کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کے جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ابھی یہ کام تو مکمل ہو گیا شاہرہ نورجا کا جو کہ کارپیٹنگ کا کام تھا جہاں جا کھڑے تھے اس کو مکمل کر لیا ہے میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ بھی کھڑوں کے اوپر شاہرہ تھی یہ پوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کارپیٹنگ یہ تھا کہ لوگ جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ کم از کم بغیر کسی بریک کے وہ سیدھا نکل جائیں تو یہ چیز تو مکمل ہو گئی اب دوسری چیز کے اوپر میں بات کروں گا جو کہ ازگر علی شاہ اسٹیڈیم ازگر علی شاہ اسٹیڈیم کا ماضی میں وہ حال تھا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ یہاں سے جب گزریں گے تو آپ کو اتنی کوئی سمیل آئے گی تافون اٹھے گا کیونکہ کچھرا پہاڑوں کی تعداد میں تھا مطلب پہاڑ بنے ہوئے تھے آپ کے کھیلنے کودنے کی جو جگہ تھی جو میدان تھے اس میں یادو چائنہ کٹنگ ہو گئی اور اگر وہ موجود ہے صحیح سلامت تو کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے تو اب وہاں کی کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی بڑا اچھا کام ہو گیا ہے کچھرا صاف کر کے جو ہے وہ دیواروں پر رنگو روگن کا جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے آئیے چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں جی جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ پر چلنا محال تھا کیونکہ یہاں پر کچھرا اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو وہ سامنے نظر آ رہے یہ وہاں تک کچھرا جاتا تھا یہ اوپر تک پہاڑ بنے ہوتے تھے کچھروں کے یہ پوری ایک لائن سے سارے کچھرے پڑے ہوتے تھے اور کچھرے صرف اوپر تک نہیں تھے بلکہ پھر گسٹتے وسٹتے جو ہے وہ یہاں روڈ پر آتے تھے اور پھر جو روڈ پر آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹرافک بھی متاثر ہوتا تھا اور اطراف میں جتنے بھی لوگ رہنے والے لوگ ہیں جو رہائشی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی مگر اب کم از کم یہ سارا کچھرا ازگر علی شاہ سٹیڈیم سے اٹھا لیا گیا ہے خوش قسمتی سے اور دوسرا یہ کہ ان دیواروں پر جو کہ جب کچھرا موجود تھا تو لوگوں نے کچھرے کو جلا جلا کے یہاں پر ان دیواروں کا ہلیا جو ہے وہ بگاڑ دیا تھا بلیک کلر کی دیوارے ہو گئی تھی کیونکہ آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے یہ دیوارے کمزور ہو رہی تھی دوسرا بلیک ہو گئی تھی دھوائیں کی وجہ سے لیکن اب کم از کم جو لوگ یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں پر کچھرا دیکھنے کے بجائے جو ہے ان کو کلر رنگ برنگی کلر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو آئیے مزید چلتے آگے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جی اس وقت بھائی موجود ہیں اور اس دیواروں کو رنگ روگن کا کام کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ اس جگہ پر تو کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا اتنی بدبو آتی تھی لیکن آپ کم از کم یہ سارا کچھرا اٹھا دیا یہ کلر کر رہے ہیں آپ لوگ دیواروں پر یہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہمارا شہر ہمارا گھر ہے اگر ہم اپنے گھر کو صاف شترہ رکھیں گے تو ہمیں خود کو بھی اچھا لگے گا دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے گا دنیا کو ہی پیغام جائے گا کہ اچھے لوگ ہیں اچھی قوم ہیں تو ایک بہت اچھا میسیج ہوگا ہمیں خود کو بھی چاہیے ضرور نہیں کہ سارا کام گورنمنٹی کریں ہمیں خود کو بھی چاہیے کچھرے کو کچھرے کی جگہ پر پھیکیں یہ ہمارا شہر ہے جس طریقے سے ہم اپنے گھر کے اندر صفائی سترہے کا خاص خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بہار اپنے شہر کا بھی ویسے ہی خیال رکھنے چاہیے یہ چاروں طرف آپ نے کلر کیا پوری دیواروں پر اور کچھرا بچھرا سب اٹھا دیا جی پہلے یہاں سے صفائیاں ہوئی ہیں اس کے بعد کلر کا کام ہوا ہے اب یہاں پر پینٹنگ بھی بن رہی ہے لکھائیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے ہو رہی ہیں ہم سب کو ہی چاہیے کہ ہم اس کو اسی طرح سے ہی رہنے دیں تو زیادہ اچھا بہتر ہے پینٹنگ کی ہے شہر کراچی کو صاف رکھیں ہمارے شہر ہے اور بہت سارے اچھے اچھے میسیجز دیئے گئے یہ سارا آپ نے کام کیا جی ہاں یہ سارا ہم ہی نے کیا میں نے ہی کیا تو یہ آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے لوگ پھر آ کر اگر کچھرا پھیک دیں تو پھر کیا میسیج دیں گے آپ لوگوں کو بھئی اب یہ تو ان کی اپنے اوپر ہے ہم تو میسیج دے سکتے ہیں یہاں پر کرسی ڈال کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا نا تو یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں یا ہم اپنے گھر کو دنیا کی نظر میں ہم یہ میسیج دیں کہ ہم اتنے گندے لوگ ہیں دیکھیں بڑی اچھی بات گئی ہے اب یہ دو میسیج ہیں یا تو آپ یہ چیز دیکھ لیں ساف ستری یا تو آپ دوسری چیز دیکھ لیں ساف ستری یعنی کچھوں کے جو دھیر ہوتے تھے پہاڑ ہوتے تھے اب یہ آپ کے اوپر ہے اب آپ نے اگر رنگ برنگی اور ساف سترے کلر دیکھنے ساف ستری دیوارے دیکھنی ہے ساف ستری سڑک دیکھنی ہے یا پھر آپ نے کچھرے کے دھیر دیکھنے اور سڑی گلی دیوارے دیکھنی ہے تو شہریوں کو بھی میں میسیج دوں گا ویسے تو شہری جوہے وہ سدرتے نہیں ہیں میں کئی ویڈیوز بناتا ہوں اور اچھی اچھی جگہوں پر جانے کے بعد میں میسیجز دیتا ہوں لیکن پھر وہی حال وہیں کچرا پھیک دیتے ہیں مطلب سمجھ نہیں آتا کچرا کیوں پھیکتے ہیں یہی کچرا آپ اپنے کمرے میں پھیک دیں وہیں نیچے بیڈ کے نیچے جوہے وہ کچرا پھیک دیا کریں اور وہیں پر ہی سو جائے کریں نہیں کر سکتے نا آپ لوگ اسی طریقے سے یہ سڑک بھی آپ کی اپنی ہے تو اس کو بھی صاف سترہ رکھنے کا کام آپ کا میرا اور ہم سب کا ہے تو چلیے مزید آگے چلتے ہیں جی اس وقت میں جسٹس ازگر علی شاہ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں اندر کی خوبصورتی آپ نے دیکھی باہر کا گند کچرا آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ کس طریقے سے اسی خوبصورت سے اسٹیڈیم کی دیواروں پر آ کر کچرا پھیک کر جوہے وہ چلے جاتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس اسٹیڈیم کی خاصیت کیا ہے اس میں آپ کی جو پاکستانی کرکیٹر ہیں وہ یہاں پر آ کر پرومو بھی کرتے ہیں یہاں پر آ کر کھیلتے بھی ہیں اور یہاں پر نیشنل سطح پر جوہے وہ بڑے بڑے میچز جوہے وہ ہوتے ہیں لیکن کیا میسیج جائے گا کہ جب آپ کے اسٹیڈیم کے بلکل پیچھے پہاڑوں جیسے جوہے وہ کچھرا جوہے وہ جھما پڑا ہوگا اور اتنے خوبصورت سے اندر بڑی خوبصورتی ہے باہر جوہے وہ بڑی جوہے وہ بکتورتی تھی میں کہتا ہوں کہ گوادر اسٹیڈیم کی جھلق آپ کو جوہے وہ آزگر علی شاہ اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملے گی وہ کیوں؟ کیونکہ میرے بیک سائیڈ کے اوپر جوہے وہ اورنگی کی پہاڑیاں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ساری پہاڑیاں ہیں اور اس طرح جوہے وہ آپ کا اسٹیڈیم ہے تو گوادر اسٹیڈیم آپ گوادر اسٹیڈیم کیونکہ اس لیے وہ ہو گیا مشہور ہو گیا کیونکہ وہ گوادر میں تھا اور لوگوں نے توجہ بھی دی اگر اس اسٹیڈیم پر بھی جوہے وہ خوبصورت طریقے سے اس کو اگر توجہ دی جائے تو میں کہتا ہوں کہ جی کچھ نہیں تو جو کہ کھیلنے والے پلئیر ہیں اور جب وہ انٹر ہوں گے تو ان کو کم از کم کچھرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم شہر کراچی کے جوہے اس علاقے میں جہاں پر کبھی گورنمنٹ کا عام ہی نہیں گرتی تو بارل کم از کم اچھے کام ہو رہے ہیں اور دیواروں کو مکمل طور پر چاروں دیواروں کو اس کو کچھرہ وغیرہ اس کا ساپ کیا ہے اور وہاں چاروں یعنی کہ پوری باؤنڈریز میں جوہے وہ کلر وغیرہ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جو کہ بڑی خوش آئند بات ہیں تو چلتے پھرتے کو دیجئے اجازت تت کے لیے اللہ حافظ